السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین محترم آج میں آپ کو بتاؤں گا صلاة التصبیح کی نماز پڑھنے کا طریقہ جب محدث راتیں آتی ہیں تو لوگ خاص طور سے اس نماز کو عدا کرتے ہیں اور آج کیوں کی شب برات ہے اس میں بہت سے ہمارے بھائیوں کو صلاة التصبیح کی جو نماز ہے اسے عدا کرنے کی چاہت ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم نماز عدا کریں میں آپ کو ایک جب سمپل سا طریقہ بتاؤں گا آپ اسی طریقے سے پڑھتے جائیں اور آپ کی صلاة التصبیح کے جو نماز ہے وہ آدھا ہو جائے گئے آئیے سب سے پہلے میں اس کی فضیلت کے بارے میں بتاؤں موقعین لکھتے ہیں کہ اس کی فضیلت کو سن کر کوئی بھی شخص ترک نہ کرے گا مگر دین میں سستی کرنے والا تو اس کی فضیلت کے تعلق سے آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے میرے چچا کیا میں آپ کو عطا نہ کروں کیا میں آپ کو بخش نہ دوں کیا میں آپ کو نہ دے دوں تو حضرت عباس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بالکل عطا فرمائیں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اگر تم سے ہو سکے تو ہر روز اگر نہ ہو سکے تو کم سے کم جمعہ کے دن اگر جمعہ کے دن نہیں ہو سکتا ہے تو مہینے میں ایک بار مہینے میں ایک بار نہیں ہو سکتا ہے تو سال میں ایک بار اور اگر سال میں ایک بار بھی نہیں ہو سکتا ہے تو زندگی میں کم سے کم ایک بار صلاة التصبیح ادا کیا کرو تو آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت میں یہ فرمایا جو شخص بھی صلاة التصبیح ادا کرے گا اس کے تمام اگلے پچھلے گناہ چھوٹے بڑے تمام مارک کر دیے جائیں گے چاہے اس نے قصدن کیا ہو اور چاہے خطان کیا ہو وہ تمام گناہ مارک کر دیے جاتے ہیں تو آپ اندازہ لگائیں اس کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ آپ خود بھی اس کو ترک نہ کر سکیں گے اب آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس نماز کو ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے نماز کو ادا کرنے کا طریقہ تھوڑا سا نفل نماز سے الگ ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہر رکعت میں ستر بار آپ پسٹر بار آپ کو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ کی تسبیح پڑھنے ہوتی ہے باقی اور نماز مکمل اسی طرح سے ہے جیسے کہ ہم اپنی نفلی نمازیں ادا کرتے ہیں تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نیت کر لیں گے نیت کی میں نے دو رکعت نماز صلاة التسبیح کی واسطے اللہ تعالیٰ کے محمدہ کعبہ شریف کی طرف اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک لے جائیں اور اللہ حبر پیتے ہوئے ناک کے نیچے لا کر بانے ہیں سانہ پڑھیں سانہ پڑھنے کے بعد آپ پندرہ مرتبہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پندرہ بار پڑھیں اور اگر چاہتے ہیں آپ تو یہ جو میں پڑھ رہا ہوں تسبیح یہ تیسرا کلمہ ہی ہے اگر آپ چاہتے ہیں تو مکمل تیسرا کلمہ پڑھ سکتے ہیں کئی ساری حدیثوں میں پورا پورا آیا ہے یعنی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حولہ ولا قوتہ الا باللہ العالی الرجم اگر آپ چاہتے ہیں تو یہاں تک بھی پڑھ سکتے ہیں نہیں تو واللہ اکبر تک بھی پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد پندرہ مرتبہ پڑھنے کے بعد عوض باللہ بسم اللہ پڑھیں سورة فاتحہ کی تلاوت کریں کوئی سورت جو آپ کو یاد ہو وہ پڑھ سکتے ہیں اور ایک حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ پہلی رکعت میں سورة تکاسر یعنی یہ سورت تلاوت کریں نہیں یاد ہے تو کوئی بات نہیں ہے بلکل بھی آپ کوئی بھی سورت جو بھی آپ کو قرآن مقدس سے یاد ہے وہ پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد سورت کی تلاوت کرنے کے ختم ہونے کے بعد دس مرتبہ پھر وہی تسبیح پڑھیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اور اس کے بعد آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکو میں چلے جائیں رکو کی تسبیح پڑھیں اور اس کے بعد پھر دس مرتبہ رکو ہی میں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں اور پھر سمی اللہ لمن حمدہ ربنا لکھ الحمد کہتے ہوئے کھڑے ہوں اور اس کے بعد پھر آپ دس مرتبہ رکو سے کھڑے ہونے کے بعد یہی تسبیح پڑھیں یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا واللہ اکبر ولا حول والا قوت الا باللہ العلیجر عظیم اور پھر اللہ حبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں سجدے میں جا کرکے آپ سجدے کی تسبیح پڑھیں پہلے اور اس کے بعد پھر دس مرتبہ یہی پڑھیں پھر جب سجدے سے سر اٹھائیں تو سر اٹھانے کے بعد اللہ اکبر جب کہہ کے آپ بیٹھ گئے تو پھر دس مرتبہ وہ تسبیح پڑھیں پھر سجدے میں گئیں سجدے کی تسبیح پڑھیں اور سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد دس مرتبہ پھر سے وہی تسبیح پڑھیں تو ایک رکعت میں پچھتر مرتبہ ہوتی ہیں تو اس طرح سے جب آپ چار رکعت نماز ادا کریں گے صلاة التسبیح کی تو اس میں آپ کی تین سو مرتبہ مکمل یہ تسبیح ادا ہوگی آپ جان رکھیں کہ کپپ پڑھنا ایک بار میں روائز کر دیتا ہوں سب سے پہلے آپ نیت بادیں گے اور سنا پڑھنے کے بعد پندرہ مرتبہ پڑھیں گے اس کے بعد جب آپ سور فاتحہ اور سورت کی تلاوت کے بعد سفارق ہو جائیں گے تو دس مرتبہ پڑھیں گے یہ ہوگے پچیس اس کے بعد جب آپ رکعوں میں جائیں گے تو دس مرتبہ پڑھیں گے پچیس اور دس پہتیس رکعوں سے سر اٹھائیں گے تو اس کے بعد پھر پڑھیں گے 35 اور 10 45 پھر جب سجدے میں جائیں گے تو 10 مرتبہ پڑھیں گے 45 اور 10 55 اس کے بعد جب پہلے سجدے سے سب اٹھا کر کے بیٹھیں گے تو پھر 10 مرتبہ پڑھیں گے 55, 10, 65 اور اس کے بعد جب دوسرے سجدے میں جائیں گے تو سجدے میں پھر سے 10 مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے تو 65 اور 10, 75 یہ پورے آپ کے 75 مرتبہ ایک رکات میں ہوتے ہیں اور یہ پوری 75 بار آپ کو تسبیح پڑھنی ہے تو اسی طریقے سے آپ اپنی چار رکات نماز کو مکمل ادا کریں نیت اس طرح سے کریں گے نیت کے میں نے چار رکات نماز صلات الحاجت کی ویستے اللہ تعالیٰ کے محمیرہ کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر پھر دوسری رکات کے لئے جب آپ کھڑے ہوں گے تو سورہ پاتیہ کی تلاوت سے پہلے ہی آپ کو 15 مرتبہ پڑھنا ہے اس کے بعد سورہ پاتیہ پھر سورت پھر دس مرتبہ پھر رکوں میں جائیں پھر دس مرتبہ پھر رکوں سے سر اٹھائیں پھر دس مرتبہ پھر جب سجدے میں جائیں تو پہلے سجدے میں بھی پہلے سجدے میں بھی دس مرتبہ پڑھنا ہے سجدے سے سر اٹھا لیں گے اس میں بھی دس مرتبہ پڑھنا ہے دوسرے سجدے میں جائیں گے سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد پھر دس مرتبہ وہی تسبیح پڑھنا ہے تو اس طریقے سے ہر رکات میں آپ کو پچھتر مرتبہ پڑھنا ہے اور پوری نماز آپ اسی طریقے سے مکمل ادا کر سکتے ہیں یہ آسانی کے لئے میں نے آپ کو بتا دیا ہے آپ اب اسی پر دوسری اور دونوں رکاتوں کو قیاس کرتے ہوئے اسی طریقے سے ادا کر لیں آپ کی نماز مکمل طریقے سے ادا ہو جائے گی اور آپ کو وہی سواب ملے گا جو قائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث کے ذریعے سے واضح فرمایا ہے اور پھر اس کے بعد آپ جو بھی اپنے حاجت کے لئے دعائیں کریں گے وہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے تمام حاجت کو پورا فرمائے گا اور تمام جو بھی پریشانیاں ہیں مسئبتیں ہیں خصوصیت کے ساتھ آج کے ہمارے اس معحول میں ہمیں ضرورت ہے کہ ہم پوری امت مسلمہ کے لئے دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہماری دعاؤں کے صدقے میں تمام امت مسلمہ پر رحم فرمائے گا اور پھر ہم پر جو مسئبتیں پریشانیاں آفتیں اور بلائیں اس وقت نازل ہو رہی ہیں وہ تمام آفتیں مسئبتیں پریشانیاں دفع ہو جائیں گی اللہ تبارک و تعالی کے بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم تمام مومنین بندوں کو اپنے قربے خاص میں جگہ عطا فرمائے اور ہم تمام حضرات کو فرض کے ساتھ ساتھ ممافل کے ادائیگی کی بھی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ